بسورت گیڈرنگ تھی میں بھی اس میں آئی ایسے ہی ایک فیڈبیک میرے ہاتھ نہیں دیا آیا اس گیڈرنگ نے بہت زندگیوں کو بدلا تھا ماشاء تو اس میں جیسے اپنی بیسیک پروفائل لکھی اور پھر نیچے ایک کوئیسٹن تھا کہ آپ دین کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں وقت لگا کے مال لگا کے یا صلاحیت لگا کے اب یہ کوئیسٹن بڑا مطلب ڈیفرنٹ تھا کیونکہ کبھی قرآن نہیں پڑا کبھی پتا نہیں تھا کہ دین کی خدمت اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے لیکن شاید وہ نیکی کا موقع تھا اور ہم عاملہ انسانوں نے تو سوچا ہی نہیں ہوا تھا سوچا نہیں تھا اور وہ نیکی کا مجلس تھی یا وہ خوبصورتی تھی میں نے کہا نہیں یا اللہ میں نے وقت بھی لگانا ہے میں نے مال بھی لگانا ہے میں نے صلاحیت بھی لگانا ہے الحمدللہ لیکن کوئی نقشہ کلیر نہیں تھا لیکن الحمدللہ میں نے سب چیزوں پر ٹیک کیا اور شاید اللہ سے دعا کی اور وہ وقت ہے دوہزار آٹھ اور اب دوہزار چوبیس آگئے ہیں مجھے یہ چیز چلاتی ہے میں کہتا ہوں یا اللہ میرا وقت میرا مال میری صلاحیت اگر اللہ کی راہ میں لگ جائے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے اب شادی ہو گئی بچے ہیں اسازہ کے ساتھ ایک خوبصورت تعلق رہا اتنا الحمدللہ سیکھا بہت کلوز رہ کے بھی جس طرح سے انہوں نے اصلاح کی زندگی کیسے گزارنی ہے رشتے کیسے نبھانے ہیں اب بچے ہیں تو میں ان کو بھی یہ چیزیں سکھاتی ہوں وقت ویسٹ نہیں کرنا بیٹا ویلیو ہے زندگی کی قدر ہے اس کو ہم نے اللہ کی راہ میں کیسے لگانا ہے کوئی چھوٹی ایکٹیوٹیز ہونے کرواؤں گی تو یہی ہوگا کہ ہمارا وقت ہمارا مال ہماری صلاحیت اللہ کی راہ میں لگ جائے ابھی جیسے ہماری بات اور یہ بولنگ کی تو اب یقین جانے اب جو جنریشن ہے نا ہر بچہ کہتا ہے کہ بس یوٹیوبر بن جائیں کوئی کانٹنٹ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں بات کیا کرنی ہے اور بس جو دل چاہا جی موبائل پکڑا ہو جی ویڈیوز بنانی شروع کر دیں تو کتنا زیادہ ضروری ہے اس بات کا کہ ایک پروپر کانٹنٹ تو ہو ان کے پاس صلاحیتیں بھی ہیں ان کے پاس وسائل بھی ہیں اچھے سے اچھا موبائل بھی ہیں یہ آپ نے بڑی اہم طرف توجہ دلائی ہے ابھی جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ نے مقصد زندگی پہ توجہ دلائی آپ نے وقت مال اور صلاحیت لگانے پہ توجہ دلائی تو لوگ بدلیں مجھے لگتا ہے ان انفلونسرز کو بھی نا یہی علم دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنا ریچ آٹ بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ان تک بھی بات جائے کی آخر ان کے پاس کوئی تو سکل ہے نا اگر یہ اس کلاللہ کے لیے لگنا شروع ہو جائے تو جیسے اتنی زندگیاں بدلی اور نفع مند ہو گئے اور اس آزا آپ اکثر ان کو انفلونسرز کو خطاب مطلب اپنی اس میں بھی بات ضرور کرتی ہے ان کے بارے میں ان کے لیے ہمیں اپنی خصوصی دعاوں میں بھی انہیں شامل کرنا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس قوم کے اندر پوٹینشل بہت زیادہ ہے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر خیر نہیں ہے خیر بھی بہت ہے لیکن خود کو یوں محسور کر بیٹھا ہوں اپنی ذات میں منزلیں چاروں طرف ہیں راستہ کوئی نہیں کیسے رستوں سے اور کہاں جائے فراز یا حجوم دوستہ ساتھ تھا یا کوئی نہیں خطا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ راستہ نہیں ملتا کہ کس راستے سے ہم یہ سیکھیں انہیں یہ راستے تو آسان لگتے ہیں ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے ہیں جو دیکھا کر لیا جس کو پذیرائی ملی اسی کو سب کچھ سچ سمجھ لیا آپ آج کل دیکھتے ہوں کہ ایک پانچ سال کا بچہ ہے جو میں اس کی مستقبل کے ہارے سے بہت پریشان ہوتی ہوں کہ اس بچے کو جس طرح سے جس انداز سے تیار کیا جارہا ہے اس سالہ میں آرہار تین چار سال کا بچہ یہ ہی آئیڈیلائز کر رہے یہ جو تنزیلہ نے بات کی نا کہ بچہ آئیڈیلائز ہی یہ کر رہے کہ میں نے انفلونسر اور یوٹیوبر بننا ہے تو یہ نہیں یعنی یہ کوئی ٹین ایجرز یا بڑے لوگوں کی بات نہیں رہ گئی اب تو چھوڑے بچوں تک آگئے کہ بچے جو ہم وہ کس طرح سے اس سے متاثر ہوئے